دوستو نمشکار آدھاب ستھری اکات نیوز کلک کے کارکرم آج کی بات کے ساتھ میں ارمیلیش دوستو آپ کو یاد ہوگا آج کی بات کے اسی کارکرم میں تیرہ چودہ دن پہلے ہم نے آپ کے سامنے ایک سوال کھڑا کیا تھا بیہار میں کھیلا ہو بے کیا بیہار میں کھیلا ہو بے اور مطلب یہ تھا کہ واقعی بیہار کی سیاست میں کوئی چمتکار ہونے جا رہا ہے کوئی بڑا اُلٹ فیر ہونے جا رہا ہے اس ویڈیو میں ہم نے مکھے منتری نیتیش کمار جڈیو کے نیتا اور بھارتی جنتہ پارٹی کے بیچ ٹکراؤ جو کلائمیکس پر پہنچ گیا تھا اسی وقت اس کا ہم نے جکر کیا تھا اور دوستو کھیلا ہو گیا نو اگست کو دن بھی کیا چھنا جڈیو اور آر جڈیو نے نو اگست تو دوستو نیتیش کمار کی اگوائی میں تیجسوی یادوں کی ڈیپٹی چیپ منشٹرشپ میں گٹھ بندھن کی نئی سرکار بن گئی مکھے منتری بن گئے نیتیش کمار پنا یعنی پد نہیں بدلا سرکار کا صبحاؤ بدل گیا اس کی سنرچنہ بدل گئی مکھے منتری آٹھمی بار نیتیش جی نے مکھے منتری کی روپ میں آٹھمی بار شپت لی اور تیجسوی یادوں نے دوسری بار پہلی بار جب انہوں نے شپت لی تھی تب دونوں نے چناؤ جیتا تھا لیکن سرکار دو ہزار سترہ میں چلی گئی چلی گئی in the sense کہ نیتیش کمار جی بیجے پی کے ساتھ چلے گئے لیکن اتحاس کا پنر ملیانکن ہوتا ہے ستھیتیوں کا بھی ہوتا ہے ان دونوں نے ان دونوں دلوں نے کچھ نہ کچھ تو ملیانکن کیا ہوگا اور آج کی پرستھیتیوں کا دباؤ کیونکہ نیتیش کمار کو بھانک مل گئی تھی کہ اگر وہ کچھ نیا نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اپنا آپریشن لوٹس بیہار میں بھی اسے انجام دینے کی کوشش کرے لیکن چمتکار یہ تھا کی نیتیش کمار اور تیجسوی آدھو یعنی آر جی ڈی اور جی ڈی ڈی ڈ کے بیچ میں مہینوں سے سنباد چل رہا تھا مہینوں سے یہ جو بی جے پی اور جی ڈی ڈی ڈ کے بیچ میں جو عام لوگوں کو ٹکراؤ دکھ رہا تھا وہ کچھ مہینوں سے کچھ سبتہ سے لیکن ان لوگوں کے بیچ میں سچ پوچھئے تو سن دو ہزار بیس کے بعد سے ہی ایک بہتر سنباد دھیرے دھیرے قائم ہو گیا تھا تو دوستو ان دونوں کے بیچ سمیہ سمیہ پر جو باتیں ہوتی تھیں ان سے نیا راستہ بھی دھیرے دھیرے کھلتا رہا لیکن پیشنس دھائرے اور سترکتہ نے آپریشن لوٹس کو بیہار میں انزام تک پہنچنے کا موقع ہی نہیں دیا یہ بالکل نہیں ہے کہ کوشش نہیں ہوئی ہوگی لیکن بیہار ویسے بھی گریب راجیہ ہے وہاں کے نیتہ بھی اتنے امیر نہیں ہیں جتنے دوسرے پرانتوں کے کئی پرانت جو دیش کے ہیں مہاراست ہے آندھر پردیش ہے تیلنگانہ ہے گزرات ہے ان راجیوں کے مقابلے وہاں کے نیتہ بھی واقعی اتنے امیر نہیں ہیں پیسے کا یا کسی بھی طرح کے پد پرلوبھن کا اتنا کھیل وہاں نہیں چلتا آپ نے دیکھا سرکار بدل گئی لیکن نہ تو کوئی پردیش سے باہر کسی فائل سٹار ہوتل میں گیا نہ کوئی ریزارٹ میں گیا کوئی امیلے نہ ہوائی جہاد بک کیے گئے کوئی ہوائی جہاد بوکنگ نہیں ہوئی چارٹر پلین کی اب ودائکوں کو یہاں سے وہاں ڈھونا ہے ابھی حال میں ہم لوگوں نے مہاراست میں کیا دیکھا تھا تو بیہار میں سب کچھ شانتی پروک ہوا اب آپ اس کو کہہ لیجئے کہ یہ کیا ہوا جنادیش تو یہ نہیں تھا تو جنادیش تو 2017 میں جو ہوا وہ بھی نہیں تھا لیکن پریشتیتیوں کا جو دباؤ تھا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ نیتیش کمار اور تیجسوی یادوں کا یہ فیصلہ صرف بیہار کے پکش میں نہیں جاتا بلکہ راستی راجنیت میں بھی ایک نیا راستہ یہ دکھا سکتا ہے اور دوستو یوں ہی نہیں کہا جاتا بیہار شوز دوے بیہار سچمچ راستہ دکھا رہا ہے اور راستہ وہ کیا ہے کیا یہ نیجی سوارت کا ہے کیا یہ دو دلوں کے سوارت کا ہے ویسے بھی یہ سات پارٹیوں کا ایلائنس ہے جس میں جنتہ دل یو ہے راستہ جنتہ دل ہے کانگریس ہے سی پی آئی ایم ہے سی پی ایم ہے سی پی آئی ہے جیتن رام ماجی کی پارٹی ہے اور اس طرح سے کل سات پارٹیاں ہیں اس کے بارے میں نیتیش کمار نے کل کہا بھی کی 164 ویدھائک سات پارٹیاں مل کر یہ سرکار چلائیں گی 243 سجدسیوں کی ویدھان سبہ میں سب سے بڑی پارٹی راستی جنتہ دل ہے جی ڈیو تیسرے نمبر کی پارٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی دوسرے نمبر کی پارٹی ہے لیکن جو بیہار کا راستہ ہے وہ کیوں مہت پور مانا جا رہا ہے کیوں اس کو لے کر جتنے نیگیٹیو کمنٹ آ رہے ہیں اس سے زیادہ پوزیٹیو کمنٹ آ رہے ہیں کیا وجہ ہے نیگیٹیو کمنٹ اگر کہیں سے آ رہے ہیں تو صرف بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے یا بھارتی جنتہ پارٹی کے سمرت سے شپت گرہن جب پٹنا میں ہو رہا تھا اس وقت بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ پردیش میں پٹنا سہیت پردیش کے کئی شہروں میں وہ دھرنا پردیشن کر رہے تھے تو صرف اور صرف بیجے ایک طرح سے ایک نئی آشا کا سنچار ہوا ہے کیوں اس کی وجہ ہے دوستو کہ لوگوں میں کہیں نہ کہیں یہ احساس گھانا ہوا ہے یا احساس تیبر ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو جب سے اتنا جبردست پہومت کیندر کی راجنیت میں ملتا رہا ملا تب سے ہماری جو ڈیموکریسی ہے چاہے وہ جتنی کمجور رہی ہو جیسی بھی رہی ہو اس میں لاکھ اوگن رہے ہو لیکن ڈیموکریسی لگاتار پستی جا رہی ہے اس کا گلہ دبوچہ جا رہا ہے صرف ویدھائی کا کے اسطر پر نہیں کار پالی کا اور اب تو نیا پالی کا بھی جو ہماری سمویدھانک سنسطھائیں ہیں جو پرشاسنک نکائیں ہیں وہ ستہ پر بیٹھے ہوئے چند لوگوں کے اشاروں پر ناستے نظر آ رہے ہیں ای ڈی سی بی آئی جیسے سوطنطر اور نسپکش ہونے کی اپیکش جن سے ہے ایسی سنسطھاؤں ایسی ایجنسی جو ہیں سرکار کی ان کو لے کر تو اب مجاک سا ہو رہا ہے اب آپ دیکھئے سوشل میڈیا پر انجانے قسم کے لوگ سادھارن لوگ صرف نیتا اور کارکر نہیں صرف پترکار اور بیپکش سے سامتی رکھنے والی کچھ لوگ نہیں عام لوگ بھی چرچہ کر رہے ہیں کہ بی آر میں جو کچھ ہوا ہے اب تو ایڈی کو بی آر میں بڑا ہیٹ کوارٹر بنانا پڑے گا یہ مجاک ہو رہا ہے سنستھاؤں کا مجاک کیونکہ سنستھاؤں نے اپنے کو مجاک بنا دیا ہے اگر سنستھائیں ہماری سرکار بدلنے اور سرکار اُلٹنے کی کاروائی کو انجام دینے لگیں کسی ستہ کے لیے کسی پارٹی کے لیے کچھ نیتاؤں کے سموہ کے لیے تو لوگوں میں یہ بات چھپتی نہیں ہے اور مہاراستر میں مہاراستر کے علاوہ دیش کے دوسرے صوبوں میں جس طرح ایڈی اور سی بی آئی جیسی ایجنسیوں نے صرف اور صرف بیپکش کے نیتاؤں کو دبوچ پکڑ اُن کے اوپر اُنگلی اُٹھانا اُنہیں ینترنہ کا شکار بنانا شروع کیا اُس سے لوگوں میں کہیں یہ بھاونا گھر کر گئی عام لوگوں میں کی کی کیا کرپسن صرف بیپکش کی بیپکش کی ایک ایک اُن کی کیول quality ہے کیا صرف وہی کرپٹ ہیں what about the ruling party mls what about the ruling party mps what about the ruling party ministers and what about the corporates بڑے corporate گھرانے جو ستہ سن رچنا سے چپ کے ہوئے ہیں یہ سوال عام لوگوں میں بھی گھر کر گیا ہے ہم کسی رائے نیتا کو defend نہیں کرتے اور نہ کسی پر گیر ضروری ڈھنگ سے ہم اگریسی یا ہم لاؤور ہوتے ہیں لیکن ایک پرشن تو ہے کہ آخر بھارت میں جو موجودہ اس تھی لوگ تنتر کی آخر کیا ایسا ہو گیا ہے جو لوگ سرکار پر آواز اٹھاتے ہیں اس ہمتی جتاتے ہیں آلوچ نہ کرتے ہیں چاہے وہ رائنیتہ ہوں چاہے وہ بدھی جی بھی ہوں چاہے وہ وکیل ہوں چاہے مانو آدھکار کرتا ہوں چاہے وہ پترکار ہوں صرف انہی پر گاز گرتی ہے جو بہت امیر نہیں ہیں جنہوں نے کوئی آرث گھوٹالے نہیں کیے ہیں ان کو آپرادھک دھنگ سے خنسایا جاتا ہے کوئی اور معاملہ لے لیا جاتا ہے جینیو کے لڑکوں کو دیکھ لیجیے جامیہ کے بچوں کو دیکھ لیجیے مانو آدھکار کارکارتاؤں کو دیکھ طرح سے پھنسایا گیا ان کو دوسری ایجنسیوں نے پھنسایا تو یہ جو چیز رہی ہے کہ لوگ کنتر جو ہمارا لوگ کنتر ہماری جو دیموکرسی دیرل ہوتی رہی ہے جو بھی جیسی بھی دیموکرسی رہی ہے اس کو لے کر کہیں نہ کہیں لوگوں میں رائنیتاؤں میں رائنیتی دلوں بہت سارے مددے بیہار میں بھی بیہار کی سرکار میں بھی سامنے آتے گئے اور کسی نہ کسی طرح سے ویس پھوٹ کی جمین تیار ہوتی رہی تو دوستو جیسا میں نے کہا 2020 کے بعد سے ہی بھارتی جنتہ پارٹی جی ڈی او گت بندھن کے بیچ یعنی بھارتی جنتہ پارٹی کے شرس نیتاؤں اور نیتیش کمار کے بیچ انبند شروع ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی نیتیش کمار اور تیجسوی یادو یعنی جی ڈی او اور آر جی ڈی کے پیچ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اسطر پر سمباد کی کوشش بھی شروع ہو گئی تھی اگر آپ دیکھیں بہت سارے ایسے مددے تھے جن پر دونوں نیتاؤں کے بیچ کئی بار سہمتیاں اُبھریں ابھی حال کے دنوں میں بھی دیکھا گیا پہلے بھی دیکھا گیا مجھے یاد آتا ہے کہ ایک ڈیلیگیشن دلی جا رہا تھا کس مددے پر جاتی جن گھڑنا کے مددے پر اُس وقت کئی پولیٹیکل پارٹیز کا ایک ڈیلیگیشن لے کر نیتیش کمار پردان منتری جی سے ملے تھے دلی میں اُس میں نیتیش کمار نے تیجسوی یادوں کو بھی شامل کیا بیپکش کے نیتا ہونے کے کارن اور بیپکش کے نیتا بڑے دنوں کے بعد کیونکہ کرنا دور میں افتار پارٹیاں بھی بیہار میں بند ہو گئی تھی پورے دیش میں لیکن پچھلے افتار پارٹی میں نیتیش کمار نے اور نیتیش کمار اور تیجسوی یادوں میں چبردست ڈھنگ سے ایک نزدیک اُبھر کر سامنے آئی اس کو لے کر بی جے پی کے خلقوں میں کافی بیچین بھی دیکھی گئی اور دوستو بعد میں جب ویدھان سبا کا سینٹینری کانفرنس جب ہوا ادیویشن جب ہوا اس وقت بھی پردان منطری موڈی سماپن سماروں میں آئے تھے ویدھان منڈل کے منچ پر مکہ منطری نے بپکش کے نیتا تیجسوی یادوں کو بھی وہاں پر بیٹھنے کی بیوستہ کرائی جبکہ ہم نے دیکھا کہ دوہزار سترہ کے آسپاس جب پرکاش پر پرکاش پر کا ایک بہت بڑا سمارہ دل پٹنا میں ہوا تھا اس وقت ایسی بیوستہ نہیں کی گئی تھی تو یہ میں بار بار بتا رہا ہوں کی دوہزار بیس ہی لگاتار بیپکش کے بیچ میں بیپکش مطلب تیجسوی یادوں کی پارٹی اور جی ڈی یو کے بیچ میں سمواد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور جب نتیش کمار کو یہ پتا چلا کہ 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 ان کی سرکار کو بڑا خطرہ ہے ان کی سرکار سے بھارتی جنتہ پارٹی چوک گئی بھارتی جنتہ پارٹی جس کے ٹاپ نتاؤں کو نریندر موڈی جی پردان منتری گری منتری عمیش جی پی نڈڈا پارٹی ادھیاکش ان کو مانا جاتا ہے کہ کسی بھی بیپکش کی ہر اسٹیٹیجی کو چکنا چور کرنے کا مادہ یہ رکھتے ہیں اور ان کی سٹیٹیجی کے آگے کوئی نہیں ٹکتا لیکن بیہار نے نتیش کمار نے اور تیجس وی آدو نے بھانک تک نہیں لگنے دی ان لوگوں کو اور اچانک وہ سب کچھ ہو گیا جس کی یوجنہ بہت پہلے سے بن رہی تھی دوستو کیا بیہار کا یہ بدلاؤ صرف بیہار کے لیے ہے یا اس کا سممند دو ہزار چوبیس کی بڑی چناوی جنگ سے بھی ہے آج کی بات میں ہمارا یا ایک پرمک سوال ہے ہمارا ماننا ہے کہ یہ دو ہزار چوبیس کے لیے بھی بہت مہت پون بہت مہت پون گھٹنا کرم ہے یہ ترننگ پوائنٹ ہے ترننگ پوائنٹ اس لیے دوستو کہ اگر آپ پورے دیش کے نقشے کو دیکھیں تو کسی بھی پردیش میں اس طرح کی گھٹنا جب NDA نریندر مہدی جی اور عمیت شاہ کی NDA ان کو راجنیت روپ سے دھکتا پہنچانے والی گھٹنا حال جتنی بڑی گھٹنائیں ہوئیں وہ عام طور پہ NDA یعنی بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش کی گھٹنائیں تھیں اور اپوزیشن کے لیے دھکتا پہنچانے والی تھیں حال کی گھٹناوں کی بات میں کر رہا ہوں لیکن بیہار کی گھٹنا نے NDA کو کندر میں ستہ دھاری NDA کو اس کے سرو شکتی مان نیتاؤں کو راجنیت روپ سے کھارا تھک کا پہنچ آیا ہے ان کے مہان اسٹریٹیجیسٹ ہونے کے بہو پرچار کو اس نے ایک طرح سے دھوست بھی کیا ہے بہو سارے میتھکوں کو اس نے نرادہار بھی ثابت کیا ہے ایسے دور میں میں سمجھتا ہوں کشمیر سے کنیا کماری تک وپکشی دلوں اور وپکشی مزاز کے لوگوں کو بے حد اتصاہیت کیا ہے آشا اور وشواص کا ان میں سنچار کیا ہے جہاں تک خبریں دکھ رہی ہیں کہ کرناٹک کے بزرگ نیتا سے لے کر اور آندھر اور تیلنگانہ کے نوزوان تک وپکشی مزاز کے وپکشی دلوں سے جڑے انہیں بھی اب لگ رہا ہے کہ شاید جو اب تک ایک رائی رتی شنی دکھائی دے رہا تھا اگلے پارلیمنٹری الیکشن کو لے کنفیوزن دکھ رہا تھا کوہاسا چھایا ہوا تھا اب وہ پھٹ رہا ہے اور پھٹتے ہوئے بادلوں کے بیچ سنبھاؤنا کی نئی کرن دیکھ رہی ہے ہم یہ نہیں کہیں گے ہم یہ نہیں بتائیں گے ہم بھاوش بتا نہیں ہم پترکار ہیں کہ آخر جو نئی سنبھاؤنا دیکھ رہی ہے اس کو نترط کون کرے گا کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن نشجت روپ سے بیہار نے جس طرح راستہ دکھایا ہے اس میں بیہار ایک بڑی سنبھاؤنا رکھتا ہے جو سنبھاؤنا دکھاتا ہے وہ سنبھاؤنا کیوں نہیں رکھے گا وہ اپیکشا کیوں نہیں رکھے گا ایسے میں نتیش کمار کا جو قد ہے راجنیت میں تمام آلوچنا پرتی آلوچنا کے باوزود وہ میں سمجھتا ہوں کی وہ بڑھ گیا ہے وہ بڑھ گیا ہے اور اگر دیکھا جائے راہل گاندی نتیش کمار شرط پوار اُدھو تھاکرے KCR K چنشکر راو MK سٹالین پنرائی ویزین تیجسوی یادو کےجری وال عربینت کےجری وال بھی جیسے جو ویپکش کے بڑے دگج ہیں اُن کے لیے ایک نئی سمبھاونا کا آسمان کھلتا نظر آ رہا ہے ممتہ بنرجی نمین پٹنائک اور جگن مہن ریڈی جیسے جو نیتا ہیں جو تھوڑا سا کنفیوزن میں رہتے ہیں اُن کے لیے بھی سوچنے ویچارنے اور رننیت بدل کر اپنی اگزیسٹنگ رننیت بدل کر ورہتر ویپکشی منج پر آنے کا موقع بھی مل سکتا ہے اس گھٹنا کرم سے ہاں اتر پردیش اب بھی گڑھا ہے ویپکشی راجنیتی کا بڑا گڑھا ہے کیوں کیونکہ وہاں پر ایک پولیٹیکل پارٹی ویپکش کی جو ہے وہ تو گڑھے میں بہت پہلے ہی گری پڑی ہے اور دوسری جو ویپکش کی بڑی پارٹی ہے پالی والی سے تھوڑی بڑی پارٹی اس کو صد بدھی اگر آئے تو گڑھے میں پوری طرح گرنے سے ابھی بھی بچ سکتی ہے لیکن وہ گڑھے کے بلکل اوپر کھڑی ہے وہ کبھی بھی نیچے گر سکتی ہے تو ایسے اس تحتی میں میں سمجھتا ہوں کہ ویپکش کا سب سے بڑا گڑھا اگر ہندی ہارٹ لینڈ میں کوئی ہے تو وہ اتر پردیش ہے جو اسی سیٹوں کا پردیش ہے تو دوستو بلکل آخیر میں ہمارا یہ کہنا ہے کہ لوگ تنتر کے لیے طاقتور ویپکش وقت کا تکا جا ہے کبھی وہ ستہ میں آئے اور ستہ دھاری دل ویپکش میں بیٹھے اسی طرح سلسلہ چلتا رہے تو بھارت کی ڈیموکرسی بچی رہے گی کاری پالی کا نیائے پالی کا اور ویدھائی کا کی آج جیسی دردشا ہے وہ نہیں دکھے گی کسی بھی بھارت واسی کے لیے سمبیدھان مہت پون ہے نیتا اور دل نہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ویپکش جتنا ہی مضبوط ہوگا جتنا ہی وہ ایک بہتر ڈنگ سے پرفارم کرے گا اتنا ہی ہماری ڈیموکرسی بیہار کا وہ میں سمجھتا ہوں کہ راشتی راجنیتی میں بھی ایک نئی سمبھاؤنا کے دوار کھولتا ہے آگے کیا ہوگا ہم سمیہ سمیہ پر آپ کو بتاتے رہیں گے تو نمشکار آداب ستھریا کھولتا کھولتا